پالک آلو کو انتہائی خوشبودار اور مزدار سی ریسپی ہم نے بنائی ہے بلکل نیو سٹائل میں پنجابی سٹائل میں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کھانے میں بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی سی ہوتی ہے اور ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے تو آفیس سے ہوں گی امید سیف کے چینل میں آپ سب بھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید تو نئے دن کے غاز کے ساتھ نئے ویڈیوے لے کے حاضر ہوئیوں اور آج ہم جو کھانے میں بنا رہے ہیں وہ پالک آلو کی سبزی بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے وہ سردیوں کا ہے اور سردیوں میں تھوڑی گرین ڈری ویجیٹیبل کھانے کا بڑا ہی دل کرتا ہے اور انتہائی مفید ہوتے ہیں یہ ہیلتھ کے لیے پالک کو کاٹ کے ہم نے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے ایک گھٹی پالک کی ہے آلو ہیں تقریباً تین سے چار عدد ہری مرچے ہیں پیاس دو عدد ہیں درمیانے سائز کے ٹیمارٹر کوکنگ آئل نمک مرچ کرمسالہ ہلی پاورڈر سابوز زیرہ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نارمل سے انگریڈنس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہم ٹیسٹی سے بنا رہے ہیں پالک آلو کی سبزی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہم نے ایڈ کیا ہے گرمسالے میں ہم کالی مرچ دارچینی کٹوکڑا اور لونگیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ ٹھیک ہے تو یہ گرمسالہ جب کڑکڑانے سے لگ جائے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہری مرچیں یہ اسٹارٹ میں آپ نے ایڈ کرنی ہے تاکہ ہماری جو پالک بن رہی ہے وہ انتہائی خوشبودار اور مزیدار بنے ٹیسٹی سی یہ ریسپی ہوتی ہے انتہائی مزید کا اس میں ذائقہ ہوتا ہے تو ہم ساتھ میں ہی ٹیمارٹر اور پیاس کو ڈال دیں گے الگ الگ آپ نے نہیں بھوننا ٹھیک ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا ہے کہ آپ نے اس کو پھر سالے کو تھوڑا سا کچھاپن رکھنا ہے اس میں کیونکہ جب ہم پالک ایڈ کریں گے پالک اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اسی میں ہی یہ پیاس اور ٹیمارٹر گل جائیں گے ٹھیک تو اب ہم پاورڈر مسالے اس میں ایڈ کریں گے پاورڈر مسالے میں ہم نے حلدی پاورڈر لال مش پاورڈر سالٹ ہم ایڈ کریں گے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ لیجئے گا کم یوز کرتے ہیں تو کم زیادہ تو زیادہ ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں آلو پوٹیٹوز کو ہم ایڈ کر کے اچھی تک ہے اسے سپون جلا لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے دو منٹ تھوڑا آلو کو بھون لیا اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سپینش سپینش ڈال کے ہم خوب اس میں اچھی تکیسے سپون چلا لیں گے مکس اپ کر لیں گے ٹھیک کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پالک الگ سے پانی میں بوائل کر کے بناتے ہیں اسے جو وائٹمینز اور مینرلز وغیرہ ہوتے ہیں ویجیٹیبلز کے وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ہیلڈی نہیں ہوتی ہے آپ کی ہیلڈ کے لیے تو یہ زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے تو پالک نے پانی چھوڑ دیا ہے اور ہماری جو ہے پالک بلکل رڑی ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ٹھیک پانی ذرا خوش ہو جانا ہے تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے تو مزیدار خوشبودار پالک آلو کی ریسپی بلکل ہی ریڈی ہو گئی پالک نے اپنا پانی چھوڑا اور بلکل تیار ہو چکی تو یمی اور ٹیسٹی سی ہم نے پالک آلو کی ریسپی بنائی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور گرمہ گرم ریسپی ریڈی ہو چکی ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ایک پیارا سا کمنٹ ضرور ڈراب کیجئے گا تھینکیو سو مچ فور ووچنگ می چینل اللہ حافظ